محمد تبریج خان محمد تبریج خانہ محمد تبریج خانہ محمد تبریج خانہ محمد تبریج خانہ 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 محمد تبریج خانہ 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 میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ میں یہاں پہ جو ہے تو ابھی stock 200 moving average سے اوپر ہے weekly chart میں monthly chart rsi جو ہے 52 سے 54 کا rsi ہے تو یہاں پہ buy کا significant جو ہے rsi بھی دے رہا ہے یہاں پہ کی آپ buy کر کے چل سکتے ہیں جو کی rsi یہاں سے buy کا significant دے رہا ہے اور یہاں سے آپ کا target اچھا خاصا ہو سکتا ہے ساتھ میں ابھی market میں آپ undowns بہت زیادہ ہو رہے ہیں market جو ہے کل کا دن market میں اچھا خاصا گراوٹ ہوا اور ساتھ میں آج کا دن جو market ہے وہ بھی اچھا خاصا اچھا لیا market میں تو چلی دوستو جیشہ کہ یہاں پہ آپ اس کا current price جو ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 2325 روپے current price ہے اور ایک دن میں 2% کی تیجی دکھ رہے ہیں ساتھ میں یہاں پہ new چلی دوستو جیسے company کا market cap کی بات کریں تو company جو ہے 5,32,77 crore کا market cap ہے ROE کے بات کریں تو ROE جو ہے 18.35 کا ہے جو کی earning per share کی بات کریں تو یہاں پہ earning per share آپ کو 37.7 کا ہے dividend yield جو ہے 1.5% کا ہے اور book value جو ہے وہ آپ کو 2.208 کا book value ہے face value ایک کا آپ کو مل جائے یہاں پہ دیکھنا کے لیے debt to equity کسی بھی stock میں debt to equity کا بہت اہم role ہوتا ہے اور PE کا اہم role ہوتا ہے تو debt to equity جو ہے 0.03 ہے تو اسے ہم debt free بھی consider کر سکتے ہیں ساتھ میں industry کی PE کے بات کریں تو industry کی PE 55.47 کا PBE ratio جو ہے وہ 10.85 کا ہے اور stock کا PE کی بات کریں تو stock کا PE 60 روپیز کا ہے ساتھ میں یہاں پہ stock کا PE جو ہے 60 روپیز کا ہے اور یہاں پہ جب ہم quarter on quarter یہاں پہ revenue دیکھتے ہیں اور profit تو اس کا quarter result fourth quarter کا result آ چکا ہے اس کا ہندوستانی livers کا quarter result آ چکا ہے quarter result آنے کے بعد اس میں کیا ہے dividend company نے کچھ allowance کیا ہے dividend bonus کیا announce کیا تو وہ بھی میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو last تک دیکھیں company میں جو ہے profit جو ہے increase ہی ہوتا دیکھ رہا ہے profit میں یہاں پہ سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو profit میں increase دیکھ رہا ہے revenue جو ہے increase ہے ساتھ میں profit کی بات کریں تو profit بھی increase بیٹ دیکھ رہا ہے یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ revenue اور profit دونوں increase دیکھ رہا ہے تیس سو چار کروڑ کا profit ہوا revenue جو ہے تیرہ ہزار سات سو چھتر کروڑ کا اس میں revenue ہوا تھا نیٹ ورث کی بات کریں تو انچاس ہزار ایک سٹھ کروڑ کا جو ہے نیٹ ورث ہے total company کا یہاں پہ ساتھ میں year on year میں بات کریں تو نیٹ ورث جو ہے وہ اچھا خاصا growth ہوا ہے 2020 اور 2018 انچاس کے camp prison میں بہت زیادہ growth ہوا ہے نیٹ ورث میں ساتھ میں profit کی بات کریں تو profit بھی اچھا growth ہوا ہے یہاں پہ اور revenue بھی اچھا خاصا growth ہو چکا ہے جیسا کہ یہاں پہ ساتھ میں یہاں پہ ہندوستان uni leavers limited آپ abort میں جا کر کے آپ check کر سکتے اس کے بعد ڈجو ہے ڈجو ہے ڈجو ہے ڈجو ہے ڈجو سنجیب نہتا company جو ہے 1933 یعنی ki 1933 میں company founded ہے ڈجو پہ ہندوستان uni leavers بلکے ساتھ میں یہاں پہ ان کا جو product ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے clinic plus ڈجو ہے 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 producer پہ ہم بات کرتے ہیں اب teacher holder patent کی CL مارچ 2021 سے سیر ہولڈر پٹن میں آتے ہیں تو یہاں پہ ہم مارچ 2021 سے سیر ہولڈر پٹن دیکھتے ہیں تو یہاں پہ مارچ 2021 میں mutual fund جو ہے 3.32 ہے اور اے فائے جو ہے 15% ہے تو یہاں پہ جیسا کی 14.95 ہے تو یہاں پہ جون کوٹر میں دیکھتے ہیں تو جون کوٹر میں فوراں انٹیٹوشن جو ہے وہ زیادہ کھرید رہے ہیں یہاں پہ مال اور ساتھ میں ڈومیسٹک میچل فنڈ جو ہے سیل کیا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ ریٹیل انویسٹر جو ہے اچھا خطہ پارٹیسپینٹ کر رہے ہیں 15% کا اور یہاں پہ فورن انسٹیٹوشن جو ہے وہ لگتار بڑھاتے جا رہے ہیں یہاں پہ فورن انسٹیٹوشن جو ہے مال بیچا ہے دیسمبر کورٹر میں مارچ کورٹر کی بات کر رہے ہیں تو فورن انسٹیٹوشن نے مال بیچا ہے یہاں پہ اور پرموٹر کے پاس جو ہے حصے داری جو ہے آپ کو سیم سکسٹی ون پوائنٹ نینٹی پرسنٹ کا حصے داری دیکھیں میچل فنڈ نے پھر سے مال بڑھایا ہے اور ادھر ڈومیسٹک انسٹیٹوشن کی بات کرے تو وہ بھی یہاں پہ مال بڑھایا ہے خرید کیا ہے چلی دوستو جیسے کہ یہاں پہ آپ کو کون کون سا میچل فنڈ نے خرید کیا تو یہاں پہ میچل فنڈ آپ کو ڈیڈیا میر ایشٹ گلوبر کنزومر فنڈ بڑھوڈا بی این پی پریباس جو ہے وہ بھی اور یہاں پہ ساتھ میں اس کا کیم تریجن جو ہے تو آپ اس سے کیم تریجن ڈاور ہو گیا گودراج ہو گیا کولگیٹ پول مول ہو گیا پروٹیکٹر گلیند ہائیجین ہیلتھ ہو گیا ایمامی جیلیٹ جیلیٹ انڈیا بڈاج کنزومر کے ار کوپیٹ جک کے موڈیشن انڈیا جیت جو تیلائیل تو یہ جو ہے ان کے پیئر کمپیریجن ہے یہ اسٹوک کا سیم انڈسٹری ایف ایم سی جی انڈسٹری کا اسٹوک ہے تو آپ ہمیں جرور بتائیے گا کہ آپ کو کس پہ ویڈیو دیکھنا ہے تو آپ اس کا بھی میں انیلائز کر کے بتا دوں گا ساتھ میں اس کا ڈیٹیل انیلائز بھی کروں تو چلی جیسے کہ میں نے بتایا تھا یہ ویڈیو کے لاسپ میں آپ کو کروں گا ہے اور ایکس ڈیٹ جو ہے یہاں پہ تونت تھارڈ جون کا ہے کمپنی میں اینوال جینرل میٹنگ ہونے والا ہے جو کی کمپنی اینوال جینرل میٹنگ بورڈ آف ڈیریکٹر وان اسٹو وان دا کمپنی ایرلی پیڈ ڈیویڈن 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 پندہ روپے پر شیر نومبر دوہدار ایک ایس ٹوٹل ڈیویڈن پریاد ایمونٹ 34 روپیز ہندوستان ہندوستان یونین لیورز ہس ان فارم بی ایک سی بورڈ آف ڈیریکٹر کمپنی میٹنگ آب 27 اپریل دوہزر بائج الای ریکمونڈیشن فائنل ڈیویڈن 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 ڈھیویڈن ڈہویڈ ڈیویڈن ڈیویڈن ایڈ اور ایکس ڈیٹ جو ہے وہ پندرہ جون کا ہے یہاں پہ ڈیوڈینڈ کا تو چلی دوستو اس کا جو بھی آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو اس کا پورا فنڈیمنٹل انیلیسیس کا ویڈیو اگر بولیں گے تو میں پورا بناوں گا ابھی اس میں مکس آپ ٹیکنیکل اینڈ فنڈیمنٹل سب مکس بنا دیا ہوں اور ساتھ میں نورمل جنکاری کے لیے ویڈیو بنا دیا ہوں جس سے آپ کا ایڈوانس اور ادر لیول کا ویڈیو جو ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کیجئے کمنٹ کرنے کے بعد میں بنا کر دوں گا تو چلی دوستو پھر ملتے ہیں نیکس بیڈیو میں چاہن